خان صاحب کو گناہگار ثابت کر دیا گیا ہے جی اے ٹی نے فائنڈنگ دی ہے جی کہ خان صاحب ملوث پائے گئے ہیں تلہازہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب ہوگی جب زمانت کی اوپر آرگومنٹس کریں گے تو دارت سے یہ استعداد کی گئے یہ سٹیٹمنٹ میڈیا کے اوپر ایک سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خان صاحب کی گرفتاری اس لیے مطلوب ہوگی ایک تو فوٹوگرانٹ ٹیسٹ اور دوسرا آجیو سونٹ ٹیسٹ تیسرا ہمیں موبائل چاہیے اور چوتھا انویسٹیگیشن ہم نے خان صاحب سے کرنی ہے لہٰذا ہم کی کسٹڈی کے لیے ہم عدالت سے یہ استعداد کریں گے کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں ہمیں چاہیے ہمیں ان کی کسٹڈی دی جائے یہ گناہگار ثابت ہوئے ہیں اب پہلا جواب میں رہت دوں کہ جب خان صاحب اسلامباد ہائے کورٹ کے اندر گرفتار ہوئے تو گرفتاری والے دن خان صاحب سے موبائل لے لیا گیا اور ابھی تک نیپ کے پاس ہی وہ موبائل ہے دوسرا کہ اس ہی نویت کے مختلف مقدمات اسلامباد میں بھی درج ہوئے جن میں خان صاحب کی زمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں اور آرڈر کے اندر یہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ خان صاحب کسی طرح سے ملوث نہیں پائے گئے انسٹیگیشن کا جو رول پایا گیا ہے ایف ای آرز کے اندر وہ کسی جگہ پہ سرکار ثابت نہیں کر پائی اور دوسرے نمبر پر جو سرکار نے مقدمہ بنایا وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا ہے پولیس کی محلف آئیڈیا صرف اور صرف عمران خان صاحب کو حراسہ کرنے کے لیے دورانے کا سٹیڈی کسی طرح سے کوئی شواہد نہیں ملا کہ انہوں نے کوئی انسٹیگیٹ کیا گیا ہو بلکہ یہ بات ہی کرنا مزاکہ خیز ہے تو یہ اس آرڈر کے اندر مختلف جو ہے وہ ساری فیصلے کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور فیصلہ دیا گیا ہے واقعات میں خان صاحب کا رول ثابت نہیں ہو پایا دو باتیں ہو گئی اب تیسری بات خان صاحب کے ساتھ ہم جی ایٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں جی ایٹی جو سوالات کرتی ہے ہر ایک سوال کا جواب دیے جاتا ہے جی ایٹی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو ویڈیو پیغام دیا اس میں آپ نے اکسا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ مجھے کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں کہ میں نے توڑ پڑ کا کہا ہو میں نے جلاو گھراو کا کہا ہو کوئی ایک جگہ کوئی ایک سپیچ کوئی ایک ویڈیو پورے ستائی سال میں میری دکھا دیں کہ میں نے گملہ توڑنے کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے تو لہٰذا وہاں پہ جی ایٹی ہمیں جو ہے بے بس نظر آئی جو ان کے سوالات تھے وہ جب خان صاحب نے آگے سے جواب دیئے تو وہ چپ ہو جاتے تھے کسی طرح سے ان کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھا سوائے ٹویٹس کے نہ کوئی ویڈیو وہاں پہ ہمیں دکھائی گئی نہ کوئی اور چیز دکھائی گئی نہ کسی طرح سے وہ وہاں پہ ثابت کر سکے کہ خان صاحب کسی طرح سے اس سارے واقعات کے اندر ملوث ہیں عمراء خان صاحب نے بلکہ بتایا جی ایٹی کو کہ جس طرح سے مجھے اغواہ کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ نے میری گرفتاری کو غیر قانونی غیر آئینی ٹکلیر کیا تو جس طرح سے گرفتاری کوئی پکڑ کے لے گئے تو لوگوں نے پورامن اتجاج کرنا تھا پورامن اتجاج کے لیے نکلے پتہ چل سکے کہ جن لوگوں نے جلاو گھراو کیا وہ کون لوگ تھے جس نے وہ جلاو گھراو کیا توڑ پھوڑ کی اسے بلکل سزا ملنی چاہیے لیکن پاکستان طریق انصاف کے ورکر نہیں تھے بلکہ اور لوگ تھے جو پاکستان طریق انصاف کے ورکرز میں گھسے ہوئے تھے تو لہٰذا اس کے اوپر جی آئی ٹی بلکل خاموش ہو گئی ان کے پاس سوال کرنے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں ہم ساتھ تھے ہم گواہ ہیں اس چیز کے کوئی سوال کرنے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں بلکہ بڑے بے بس نظر آئے کوئی کیس کسی طرح سے وہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی ایویڈنس پیش نہیں کر پائے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے تو اس کی اوپر ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو کیسے پورے پاکستان کے اندر ایک جرم کی ایف آئی آر پورے پاکستان میں مختلف صوبے میں درج کی جا سکتی ہیں تو یہ ساری کی ساری جو پرسیڈنگ ہو رہی ہے صرف اور صرف خان صاحب کو جو ہے وہ حراسہ کرنے کے لیے اور خان صاحب کو تھکانے کے لیے خان صاحب کو اس طرح اس حد تک لے جانے کے لیے جو کہ انٹیویو منسٹر پیلس سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ میں خان صاحب کو اس حد تک بھگاؤں گا کہ وہ آخر میں خود کہے گا کہ ٹھیک ہے جی مجھے گرفتار کرو کوئی کیسز نہیں ہیں سب میں ایک سو نو کا رول ہے اور تمام میں زمانتیں کنفرم ہو رہی ہیں اسی بنیاد کی اوپر کنفرم ہو رہی ہیں کہ کوئی ثبوت سرکار دے نہیں پا رہی لہٰذا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے تمام زمانتیں کنفرم ہو رہی ہیں تو یہ صورتحالہ کیسز کی باقی جو کیسز بنایا گیا باقی جو کیسز نہیں ہے